دوستو دیسیز اقبال سہوانی اور میں اس وقت لاہور میں ہوں اور یہاں ایک ہمارے بہت پیارے دوست اور شام چوراسی گھنانے کے بڑے مقبول گلوکار استاد تسدق علی خان کے فرزند اور خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے میوزک کمپوزر اور سنگر ہیں وہ یہاں اس وقت موجود ہیں اور اتفاق سے انہوں نے میری ایک غزل جو ہے وہ پسند کر لی اور اپنے لیے منتخب کر لی تو وہ یہ غزل جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی استاد تسدق علی خان کے صاحب زادے استاد سروت علی خان کو لائیو ہمارے ساتھ سنیں اور یہ غزل جو ہے آپ ذرا ملائزہ فرمائیے انہوں نے جس طرح سے چلائیے تو کیمرہ جو ہے وہ اب ہم استاد تسدق علی خان کے فرزند استاد سروت علی خان کے جانب لے کر جاتے ہیں موسیقی 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 دل پر اتارا جائے گا موسیقی 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 اٹھارا جائے گا جب سے ہی ہاں عشق کا جب سے ہی ہاں عشق کا دل پر اٹھارا جائے گا کیسے ہو اپنے سن کو کیسے ہو اپنے سن کو دل پر اٹھارا جائے گا جب سے ہی ہاں عشق کا جب سے ہی ہاں عشق کا دل پر اٹھارا جائے گا کیسے ہو اپنے سن کو کیسے ہو اپنے سن کو اٹھارا جائے گا اٹھارا جائے گا جب سے ہی ہاں اٹھارا جائے گا عشق کا کسی روز موسیقی 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 اپنے آنے کے خبر دیجئے موسیقی 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 یہ طولہ نواز ہے ریڈیو پاکستان لاہور ٹیلیویزن پی ٹی وی کے ریڈیو کے فلم کے اور بہت اچھے موسیق ڈیریکٹر بھی ہیں اور ہمارے آج ہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ دیا انہوں کی مہربانی ہے ساتھ دھولک پہ ہیں راہیل علی یہ جہاں پہ ریڈیو پاکستان لاہور میں پی ٹی وی میں اور فلم میں یہ کام کرتے ہیں اور دھولک نواز ہے جہاں پہ جہاں پہ بھی ہمارے کام کرتے ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا عدیل بھائی یہ ہمارے ملازم ہیں مینڈولین گٹار اور میوزک رینجر ریڈیو پاکستان لاہور میں یہ ماشاءاللہ بہت سے میوزک رینجر بھی اپنے ڈیریکٹر بھی ہیں اور ان کی بھی مہربانی ہے یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہیں اور ان کے ساتھ یہ زیبا خان یہ ہماری کمپیئر ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کی اور ماشاءاللہ بڑے اچھی خوبصورت اور میٹھی آواز اور کمپیئر پلس آنانسر تو ان کی مہربانی یہ بھی آکر بیٹھے ہیں ہمارے میں فلمیں بڑا اچھا لگا اور اس کے ساتھ ہم یہ مہربانی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ندیم صاحب یہ اکیر مزور صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا گارتے ہیں میرزی ڈیریکٹر ہیں میرزی کرینجر ہیں ماشاءاللہ اور ان کی مہربانی ہے کہ یہ بیٹھے ہیں اور یہ بھی آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سنائیں گے اچھا جی غز جو آپ کی حتمت بیش کریں گے جی جی تو پہلے کوئی بھی پسند کی چیز یہ سناتے ہیں آپ کو جی سر ہمارے استاد محترم آپ نے کام بڑا کیا دیا کیونکہ میں تو آپ کو سنیا آیا تھا ماشاءاللہ اور آپ اتنا اچھا گا گے اور بچہ نہیں لگتا کہ آپ کے بعد ہم غصتہ ہی کریں آپ بڑے لوگ ہیں بڑا اچھا سنگر بھی ہیں بیاز نتیم صاحب بہت اچھا سنگر بھی ہیں موسیکار بھی ہیں ہمارے ایڈو پاکستان جی بھی کے لاہور کے اور فلم کے وہ بڑا اچھا کام کریں اب آپ کے سامنے کوئی اپنی پسند کی گزر پیش کریں گے شامشرا سنگرانے کے اور ان کے بعد مجھے شاہ نہیں لگ رہا ان سے پھر ایک اور سن لیں گے نا تاکہ وہ بیلنس یہ ہے موسیقی 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 خلق پر ایک ستارہ رہ گیا ہے خلق پر ایک ستارہ رہ گیا ہے میرا ساتھی اکیلا رہ گیا ہے خلق پر ایک ستارہ رہ گیا ہے میرا ساتھی خلق پر ایک ستارہ رہ گیا ہے خلق پر ایک ستارہ رہ گیا ہے آمار آباد بس کچھ اس طرح آمار آباد کہ دل کا شہر پیاسا رہ گیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شہر پیاسا رہ گیا ہے میرا ساچے کے لارے دہا ہے کل دے اکسے تارا دہا ہے موسیقی 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 یہ کہے کر بھی پلٹیا ہے ہماری بتاؤں شہر پیسا دہ گیا ہے بتاؤں شہر پیسا موسیقی 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 سب سے بہت ہوتی ہے کہ جو فنکار ہے اس کی پرکتگی اس وقت آتی ہے جب لائے اور سر کو سمجھ آئے اور سمجھائے یہ سب سے بہت ہمارے ہاں ملک میں لائے اور سر کی سور سمجھ ہے نہیں کسی اساتسہ کو معذرت سے تو بتاتے بھی اپنے سورن کو وہی چیز ہے جتنا ان کو آتا ہے ان کو وہی بتاتے ہیں میں معذرت سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ سور لائے پہلے سمجھائیں ان کی ادائیگی سمجھائیں لفظوں کے ادائیگی سمجھائیں ہمارے استاد ہیں یہ ماشاءاللہ جو بھی ہم نے کیا ان کا یہ ماشاءاللہ یہ شام تیوراسی گرانا میں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ گارے ہوتے ہیں سوروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں سبان اللہ تو ماشاءاللہ بڑا مزا ہے اور اللہ ان کو زندگی دے اچھا جی ایسا ہے کہ یہ سروت صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ہارمونیم پر آگئے ہیں تو اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کچھ اور سنانا پسند کریں گے تو آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سنا رہے ہیں کیونکہ ہرمونیم انہوں نے چھیڑ دیا ہے تو دوبارہ کیمرہ اور مائک جو ہے وہ سروت علی خان کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں جی سروت صاحب جی سر اب میں آپی کا کلام پیش کر رہا ہوں اکبال سے ہمانی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں کیونکہ فیبری کا مہینہ ہے اور ویلنٹائن آ رہا ہے اس حساب سے اکبال صاحب نے ایک بہت اچھی نظم لکھی ہے تو میں تمام listeners viewers اپنے تمام جو دیکھنے اور سننے والے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ویلنٹائن کے حوالے سے بہت اچھا پیغام ہے اور اکبال صاحب نے کیا اچھا اس سے نچوڑ بنایا اس نظم میں آپ کو ایک محبت ایک احساس ملے گا اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے محبت رکس کرتی ہے پہلا انبان ہی اچھا ایک محبت رکس کرتی ہے پہلے تائن ڈے کے حوالے سے تمام ان محبت والوں کو ان چاہنے والوں کو جو اس فیبریری میں 14 فیبریری میں اپنے چاہنے والوں کو ملیں گے تو وہ اس نظم کو یاد کریں گے بہت مسروف ہوں جانا مجھے ملنے میں ہوں نہ مجھ سے بات کرتی ہو نہ میری بات سنتی ہو ہم نظم کو یاد کرتی ہے جب پہلے جناز میں ہوں تو ٹیمپو اپنی لگائی رکھیں ٹیمپو 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 محبت دکس کرتی ہے محبت رکھ سے کرتی ہے آگے بہت مسروف ہو جانا مجھے ملنے ہوتی ہو نہ میری بات سنتی ہو مجھے جو میں محبت پڑ تمہیں ایک پھول دینا دے مجھے جو میں محبت پڑ تمہیں وہ پھول کیسے دوں تمہارا دل میں کیسے دوں تمہیں وہ پھول کیسے دوں تمہارا دل میں کیسے دوں محبت رکھ سے کرتی ہے تمہارا دل میں کیسے دوں تمہارا دل میں کیسے دوں محبت رکھ سے کرتی ہے نہیں مجھ کو خبر اس کی مجھے تم سے گلا ہے 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 تمہیں خواہش ہے پانے کی تمہیں خواہش ہے پانے کی یہ ہی اپ میری چھاگت ہے محبت رکھ سے کرتی ہے بہت خوشی بھرا دل ہے بہت خوشی بھرا دل ہے یہ روٹوں کو مناتا ہے یہ بھیلن آئیم کا دل ہے بہت خوشی بھرا دل ہے یہ روٹوں کو مناتا ہے یہ بھیلن آئیم کا دل ہے یہ اپنوں کو مناتا ہے یہ اپنوں کو مناتا ہے یہ بھیلن آئیم کا دل ہے چاہے پانے کی بہت خوشی بھرا دل ہے میں تم کو اپنا کہہ دیتا ہوں چپا کا در دس سے گھتا ہوں نہ ہو تم مجھ سے بے گانا میں تم کو اپنا کہہ دیتا ہوں چپا کا در دس سے گھتا ہوں نہ ہو تم مجھ سے بے گانا مگر میں تم رہتا ہوں 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 ایک زندہ حقیقت ہے محبت ایک عبادت ہے محبت ایک عبادت ہے دلوں میں رنگ بھرتی ہے محبت ایک عبادت ہے محبت ایک عبادت ہے محبت ایک عبادت ہے محبت ایک عبادت ہے سبی شکوے بھولاتے ہیں کہ دل سے دل ملاتے ہیں کہ دل سے دل ملاتے ہیں یہ ویلم تائن ہے جانا چلو یہ دن مناتے ہیں چلو یہ دن مناتے ہیں سبی شکویں بھولا تیری سبی شکویں بھولا تیری کہ دل سے دل ملاتے ہیں یہ ویلم تائن ہے جانا 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 یہ ایک زندہ حقیقت ہے محبت ایک عبادت 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 ہے موسیقی 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 خان ہے جو کروڑی پاکستان میں ایز اسٹیشن ڈریکٹر اٹھائن ہوئے تو مجھے بھی انسی کنی کے ذریعے سے چھوٹا تھوڑا سا موسیق کا تھوڑا سا ملا حصہ تو اس کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سیوان حصہ کی غزب مجھے بڑی اچھی لگی جب صحیح پائش کا دل پر اتارا جائے گا کیس ہو منصور ہو بے موت مارا جائے گا جب میں نے شاعری سنی تو میں نے اسی وقت آج بلکہ ساری چیزیں صبح ہی بنی ہے یا صبح ہی طرزیں بنی ہے اور ابھی آپ کو سنا دی ہے یہ سمجھلے ایک ذہن کا کام ہوتا ہے اللہ کی عطا ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ سہوانی صاحب کا بہت شکریہ تمام دوستوں سر آپ اپنا تعریف کروائیے گا اور بک کے بارے میں بھی بتائیے گا جی میرا نام اقبال سہوانی ہے یہ زیبا خان مجھے جو ہیں انہوں نے اپنے اس پر بھی آن لائن لے لیا ہے تو میں یہ میری بک ہے محبت رقص کرتی ہے اور میں اب زیبا کی اس پر یعنی وال پر بھی ہوں اور اپنی وال پر بھی ہوں تو میرا تعریف یہ کہ میں نام تو اقبال سہوانی ہے ریڈیو پاکستان سے میری بابستگی رہی ریسینٹلی میں وہاں سے ریٹائر ہوا صحافت میرا پہلا شعبہ ہے اور صحافت اب بھی میرا شعبہ ہے ایک ٹی وی فائن ٹی وی کے نام سے ایک بیو ٹی وی ہے اس کے لیے بھی اینکرین کرتا ہوں اور لکھنے پڑھنے سے لفظوں سے اپنا تعلق اور رشتہ میں نے بالکل اپنے زمانہ تعلق علمی میں جوڑا تھا سو وہ آج تک ہے اور مجھے توقع ہے کہ تادم مرگ جو ہے یہ رشتہ میرا لفظوں کے ساتھ حرفوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قائم رہے گا کیونکہ محبت کے بغیر زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے آپ محبت پانے کے لیے برسوں اپنا آپ کو اپنا کشت قربانیاں اور اپنی جد و جہد اور اپنی محنت کرنی پڑتی ہے اور نفرت کا بیج آپ ایک جملے سے ایک لفظ سے وہ دیتے ہیں تو ہم نے ساری زندگی آبیاری کا کام کرنا ہے اور وہ آبیاری محبت سے ہی ہو سکتی ہے اور یہ لفظوں سے بھی ہوگی ہمارے روائیوں سے بھی ہوگی ہمارے عمل سے بھی ہوگی اور ہمارے جہاں جہاں تک دوستی کا ہمارا کمیونکیشن نیٹ ورک ہے وہ سب دنیا بھر میں مجھے جانتے ہیں اور میں ایک ریڈیو سے جب منسلک تھا انٹرنیٹ سے اور اب بھی ہوں اون ائر کم جاتا ہوں اب تو وہاں جب ایک پہچان دی گئی لوگوں کو کہ ہر آدمی اپنی شخصیت کو کسی ایک لفظ سے کہ اگر ہم اس کا نام نہ لیں اون ائر اور اس لفظ کو اگر ہم بولیں تو اس آدمی کی شخصیت کا حوالہ سامنے آ جائے تو ہماری دوست نے اپنا حوالہ جو رکھا تھا وہ روشنی رکھا تھا اور مجھ سے کہا کہ سیوانی صاحب آپ اپنی شخصیت کو کسی ایک لفظ میں سمویں تاکہ اگر ہم کبھی اون ائر بات کریں تو وہ لفظ بولیں اور آپ کا نام آ جائے تو میں نے کہا جی میرا نام دوستی تو میں اس دوستی کا حوالہ جو ہے وہ میری زندگی کا حاصل ہے اور میں اس زندگی کو اپنے دوستوں ہی کے نام کرتا ہوں اور لاہور بھی یہاں نہ میرا کوئی بزنس ہے نہ اسلام آباد میرا کوئی بزنس نہ کوئی کام ناکاج میں دوستوں کے پیچھے دوڑتا ہوا یہ سب شہروں میں آتا ہوں لاہور اسلام آباد ملتان جہاں جہاں بھی میرے دوست احباب ہیں سال میں ایک بار میں نکل پڑتا ہوں اس مشن پر کہ سب دوستوں سے ملیں سروت نے ہمیں میسیج دیا کہ استاد تصدق علی خان ریڈیو کی ایک بڑی شخصیت تھے ایک احساسہ تھا اور ان کی برسی منائی جاری تھی انہوں نے مجھے میسیج دیا تو میں نے کہا جناب میں حاضر ہوں گا اور اس میں شریک ہوں گا اور بھی میرے دوست یہاں ہیں ظاہرے ان سے جب آدمی اتنے لمبے سفر سے آتا ہے تو سب ہی لوگوں سے ملتا ملتا ہے تو آپ دوست ہمیں سن رہے ہیں ہم سب کو آپ نے دیکھا آپ لوگوں کا شکریہ بہت اہم شخصیات اس ڈیوریشن میں جو یہ ہم لائف جا رہے تھے ہمارے ساتھ شریک ہوئی کیمرے کو انہوں نے ووچ کیا تو ان سب کا بھی شکریہ وہ سب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور سب ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں تو اس وقت جو ہم یہاں سینٹر پروڈیکشن یونٹ اس لائے لاہور کے اسٹوڈیو میں جمع ہو گئے تھے سروت کی اور شہوار صاحب کا بھی خصوصی طور پر شہوار ایدر صاحب کا بہت شکریہ محمود صاحب کا اسٹوڈیو کوارڈینیٹر ہے ان کا بھی بہت شکریہ اور شہوار ایدر ویسے بھی میوزک کے بڑے جو ہے نون آدمی ہیں بہت انہوں نے میوزک کے پروڈیکشن کے لیے اپڈیکشن کے لیے بھی کام کیا ہے تو اتنے سارے اچھے اور اتنے پیارے لوگوں کے ساتھ لاہور میں آ کر بیٹھنا ملنا ان سے رابطے ہونا یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے بڑی مسررت کی بات ہے اور شام چوراسی گھرانے کا میں کیا ذکر کروں ظاہر ہے کہ پاکستان میں چند گھرانے ہیں جو اس برے صغیر کی موسیقی کو لے کر چل رہے ہیں شام چوراسی گھرانا ان میں سے ایک ہے پٹیالا گھرانا ہے گوالیار گھرانا ہے اور کسور گھرانا ہے تو بہرحال یہ ایک وہ گھرانے ہیں جنہوں نے ہماری اساس کو اسٹرن میوزک کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے بچا کے رکھا ہوا ہے اور نہ صرف بچا کے رکھا ہوا ہے بلکہ اس کو کمیونیوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں میں اس کو پھیلا رہے ہیں اگرچہ فیوجن کا زمانہ بھی آ گیا ہے لیکن فیوجن کرنے والے لوگ بھی اسی وقت فیوجن کر پاتے ہیں جب وہ اصل کلاسیکل میوزک کے رنگ انگ اور ڈھنگ سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ اقبال سہمانی لائیو فرام لاہور اور گوڈ بائی ایوریون اور گوڈ ایوینگ تو ایوریون گوڈ بائی تینکیو اسلام علیکم